افغانستان میں مزید امریکی فوج بھیجنے کے سوال پر بحث نے امریکی فوج میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور فورٹھوڈ کے امریکی اڈے میں فائرنگ کے باعث ایک اور روخ اختیار کر لیا ہے جہاں امریکی میڈیا فورٹھوڈ میں فائرنگ کے ذمہ دار ندال حسن کے روابط دہشتگردی کے منظم نیٹورک سے جوڑ رہا ہے وہاں یہ حقیقت کہ دوہزار ساتھ میں واشنگٹن کے والٹر ایڈ آرمی میڈیکل سینٹر کے سینئر افسران نے فوج میں نفسیاتی مالج کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے ندال حسن کی کارکردگی کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا تھا امریکی محکمہ دفاع کو فوج پر بڑھتے ہوئے ذہنی دباؤ کے سوال کا جائزہ لینے پر مجبور کر رہی ہے میں آج اعلان کرتا ہوں کہ امریکی محکمہ دفاع اپنے ملازمین اور ان کے خاندانوں کے تحفظ اور صحت کو یقینی بنانے کے لیے ایک علیدہ تفتیش کرے گا ہم اس تفتیش کو پہلے سے موجود کسی خیال کے تحت آگے نہیں بڑھائیں گے مگر یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ہمارے محکمے میں پہلے سے تو ایسی اندرونی یا تکنیکی خامیہ موجود نہیں جو مستقبل میں بھی مشکلات پیدا کریں دوسری طرف فوج میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات نے بھی پینٹاگون کو تشویش پر مبتلا کر دیا ہے اس ماہ کی سولہ تاریخ کو جاری کیے گئے آداد و شمار کے مطابق دوہزار نو میں اب تک ڈیوٹی پر موجود ایک سو چالیز جبکہ اکہتر ایسے فوجیوں کی خودکشی کی تصدیق ہوئی ہے جو ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے جب میں نے خودکشی کی روک تھا ہم کے لیے فوج کی کوششوں کی نگرانی شروع کی تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم شفاف طریقہ ایکار اختیار کریں گے آج میں یہاں اپنے اسی وعدے کی بازداری کے لیے موجود ہوں سولہ نومبر کو فوج نے ایک سو چالیز ایکٹیو ڈیوٹی فوجیوں کی خودکشی کے واقعات کی تصدیق کی ہے یہ تعداد دوہزار آٹھ کے واقعات کے برابر ہے ہمارے پاس اکتر ایسے فوجیوں کی خودکشی کی ریپورٹس بھی ہیں جو ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے پینٹوگون نے اتنی بڑی تعداد میں فوجیوں کی خودکشی کو ایک ریکارڈ قرار دیا ہے اور موجودہ سال کے باقی ایک ماہ کے دوران اس تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے سارجنٹ نے اسے ٹائکس ہوتانے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ کیچڑ میں اٹھک پیٹھک کریں سارجنٹ نے کہا کہ اس کا دہان کام پر نہیں ہے اسے بیریکس میں واپس جانا ہوگا پانچ منٹ بعد فائر کے آواز آئے اور انہیں بیریکس کے باہر سیڑیوں میں اس کا مرتب جسم ملا یہ ہے لسویٹ جن کے بیٹے تھامس جان سویٹ ٹی جے نے دوہزار تین میں اراک ڈپلائمنٹ کے صرف دو ماہ بعد خودکشی کر لی تھی یہ کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا جنگ کے حالات سے پریشان تھا اور فوج اس کی ذہنی صحت کے بارے میں ظاہر ہونے والی تشویشناک علامات نوٹس کرنے میں ناکام رہی تھی جس کا بعد میں سامنے آنے والی ریپورٹ میں اعتراف بھی کیا گیا اس کی کوئی سکریننگ نہیں ہوئی کوئی معاینا نہیں ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا تو اس کا ہتھیار لے دینا چاہیے تھا مگر ایسا نہیں ہوا امریکی فوج میں خودکشی کے واقعات کی روک تھام کے لیے بنائی گئی ٹاسک فورس کی برگیڈیر جنرل کولین مگوائر مانتی ہیں کہ مہاز جنگ پر فوجیوں کی طلب بعض اوقات ان کی ذہنی صحت کے معاینے کو پسپشت ڈالتی رہی ہے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ گئی فوجی کمانڈر اپنے فوجیوں کو نفسیاتی مدد کے لیے نہیں بھیج رہے تھے کیونکہ ان کی ضرورت مہاز جنگ پر تھی یہ ہیں لارنس کورپ چار سال تک امریکی بحریہ کے ایکٹیو ڈیوٹی نیول فلائٹ آفیسر رہنے کے ساتھ انیس سو اکاسی سے انیس سو پچاسی کے درمیان امریکہ کے مووین سیکیٹری دفاع بھی رہ چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ امریکی فوجیوں پر ذہنی دباؤ میں اضافہ درمیان ناکافی وقفے کی وجہ سے ہو رہا ہے ایک فوجی کو دو بار محاذ پر بھیجنے کے درمیان کم از کم دو سال کا وقفہ ہونا چاہیے اس وقت انہیں ایک سال کی ڈیپلائمنٹ کے بعد ایک سال کا وقت مل رہا ہے ویدنام جنگ کے خاتمے کے بعد انیس سو بہتر میں امریکہ میں ہر شہری پر فوج میں لازمی بھرتی کی پابندی ختم کر دی گئی تھی جس کی وجہ سے اب امریکہ کی تیس کروڑ آبادی میں سے صرف چودہ لاکھ افراد فوجی یونیفارم پہنتے ہیں لیکن امریکی فوج کے حال اور ماضی پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کی تعداد اتنی ہرگز نہیں کہ کسی بڑی جنگ میں بھیجنے کے لیے تسلی بخش نفری مہیا کی جا سکے ویدنام جنگ میں امریکہ کی محافظ فوج لڑنے نہیں گئی تھی وہ ریزر فورس تھی گارڈز کا کام تو ملک کے اندر رہ کر ملکی حفاظت کرنا ہوتا ہے وہ صرف گورنر کو جواب دے ہوتی ہے لیکن حال ہی میں ہم نے اپنی محافظ فورس کو فیڈل رکومت کے ماتحد کر دیا ہے یعنی اسے ریاست کی گورنر کو نہیں ملک کے صدر کو ریپورٹ کرنا ہوتا ہے یہ معاملہ امریکی سپریم کورٹ میں لائے گیا مگر اس نے کہا کہ ہاں گارڈ کو فیڈلائز کیا جا سکتا ہے اور انہیں کسی بھی فوجی کی طرح ملک سے باہر بھی بھیجا جا سکتا ہے گزشتہ چند سالوں کے دوران امریکہ کے خراب معاشی حالات اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری نے ان لوگوں کو بھی فوج میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا ہے جو اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کوئی اور روزگارڈ ڈھوننے میں ناکام رہے ہیں یہ ہے جوڈیتھ ہکسٹیم سوریڈا انٹرناشنل یونیورسٹی میں پولٹیکل سائنس پڑھانے کے ساتھ امریکی فوج پر کئی کتابیں لکھ چکی ہیں اور کہتی ہے کہ امریکہ میں رہنے والے مختلف نسلی گروپوں کے لیے فوج میں جانا معاشرتی مقام بلند کرنے کی ایک کوشش بھی ہوتی ہے میرے خیال میں نسلی حوالے سے بات کی جائے تو اگر آپ کو ایک ہائر سوشل کلاس میں جانے کی امید ہو تو آپ فوج میں جانا چاہیں گے لیکن اگر جان کا خوف ہو تو آپ کو ایسی نمائندگی نہیں چاہیے ہوتی حقیقت یہ ہے کہ ایفریکن امریکن بنیادی طور پر تشویر کا شکار ہیں کیونکہ ان کی نمائندگی فوج میں ضرورت سے زیادہ ہے جوڈیتھ سٹیم کے مطابق اس وقت امریکی فوج میں سیاہ فام خواتین فوجیوں کی تعداد کل خواتین فوجیوں کی تعداد کا بیالی فیصد ہے جبکہ گزشتہ آٹھ سالوں کی دوران اراک اور افغانستان میں ہلاک ہونے والے پانچ ہزار سے زائد فوجیوں میں اقلیتی نسل سے تعلق رکھنے والے فوجیوں کی کل تعداد کے عداد و شمار واضح نہیں لیکن اس کے باوجود بعض امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک کے لیے جان کی بازی لگانا کسی ایک نسلی اقلیت کی نہیں امریکی شہریوں کی مجموعی قومی ذمہ داری ہے اور صدر اوبامہ کو مزید فوجیوں کو افغانستان بھیجنے سے پہلے ان کے خاندانوں کے سامنے یہ وضاحت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے دفاعی ماہرین امریکی فوج کو درپیش مسائل میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور فورٹ ہڈ کے واقعے کو فوجیوں پر ذہنی دباؤ میں اضافے کی کیس ٹڈیز کے طور پر سامنے رکھ رہے ہیں جبکہ امریکی فوج کے دفاعی اخراجات کا بڑھتا ہوا حجم بھی ان کے لیے تشویش کا باعث ہے مگر اس سے بھی پہلے بعض ماہرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آئندہ کسی بڑی جنگ کی صورت میں امریکہ کو اپنی فوج میں لازمی بھرتی کا قانون دوبارہ لاغو کرنا پڑ سکتا ہے تابندہ نعیم اردو ویو اے واشانٹر